اسلام علیکم ویڈ بارے کیسے ہیں سب عمیدہ سب بہت اچھے ہوگے جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اور عیسیٰ کو ایسے ہی پیار دیتے رہے یہاں کا ویلوگ آج سے کرتے ہیں سٹارٹ عیسیٰ کو ہم نے بہانے سے پہنا دیا جھوڑی بھی اور کیاپ بھی ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے کتنے پیارے لگ رہے تو بہت پیارے لگ رہے باوہ نے ہاؤس بنایا ہے یہ بلی والا ہاؤس ادھر میرے در دیکھو بہت پیارے لگ رہے ہیں تم دو بابا نے ہاؤس میں بٹھا دیا تھا بنایا کہ ایتا پیارا بیبی واہ جی واہ کیا محول بنایا ہے بھائی سامنے تو میں ہیر آئل اپلائی کرنے لگی تھی ایسا کھیل رہا ہے میں کہا ہیسا جتنی دیر تک پیٹ کے اچھے طریقے سے کھیل رہا ہے میں اپنے ہیر پر آئل لگا لوں انتی دیر تک بچے آ جائیں گے ٹویشن سے تو پھر میں ہیر واش کرلوں گی تو آج کل کے موسم میں آئلنگ جو ہے نا وہ ہلکی سے آئل کو گرم کر لینا چاہیے پھر آئلنگ کرنی چاہیے تاکہ کہ جو تھنڈا تیل ہے نا وہ جا کے دیکھے فورا آ گیا ہے محمد عیسیٰ محمد عیسیٰ چھیڑنا نہیں ہے آمی سے چاہاں بہت مشکل سے اپر پہنائی ہے ہورڈی پہنائی جس پر اس دن لڑائی ہوئی تھی میں نے بھی ہوں تو محمد عیسیٰ کی نا ہوت کا نام لیا تو اسے نا وہ کر رہا تھنڈا کر رہا ہے چلو چل کے اپنی جگہ پہ بیٹھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ اوہو چلو چلو اپنی جگہ بیٹھو تو میں سارے یوٹیوب فیملی سے معذرت کر لوں کہ دو چار دن ہو گئے ہیں بلوگ پروپر نہیں آ رہا بلکہ ہاں ہانچی 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 میری جہان ہانچی ہوت ہے ہوت ہے ھاں گیس بلکل نہیں آرہی تھا پھر بھی تھوڑی تھوڑی اس ٹائم آ آ رہے ہیں کیونکہ گیزر وہاں چل رہا ہے پانی والا تو اس لیے اتنی سی گیس ہی کافی ہے یہ ہے کہ سامنے بیٹھے بیٹھے والے کو اور کمرے پر تھوڑی سی وہ ہوتی گرمائشہ اور بات ہو رہی تھی vlog پروپر نہیں آرہا جب سے اس کی بڑھنے ہوئی ہے نا ہم سب آپ vlog میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم سب ایک ایک بار ساروں کی باری آج کی بیمار ہونے کی اور مجھے کوئی سوئر قسم کا problem ہوئی ہے آئیز کا میرا یہ خانسی ٹھیک ہو گئی ہے میرا زکام ٹھیک میری اب لیفٹ آئی کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے کہ درد نکلتی ہے اور بہت زیادہ درد ہوتی ہے شدت سے درد ہوتی ہے کہ دماغ بھی ساتھ دکھتا ہے تو پھر کچھ بھی رہتا نہیں ہے دماغ میں کہ میں نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو میں سب کچھ بند کر کے لیٹ جاتی ہوں تو آج کل بھی vlog بلکل نہیں بنایا تھا آج بھی صبح سے کچھ ہی vlog کچھ ہی میں نے بنایا ہے تھوڑا سا بس ناشتہ کر کے اس کے بعد میں نے آئلنگ کی آئلنگ کر کے میں پشتایا اتنی میں پشتائی نا کیونکہ اس کے بعد میری اتنی طبیعت خراب ہوئی اور ہنہ لائٹ بھی نہیں تھی اور پانی بھی گرم نہیں ہوا ہوا تھا گیس بھی نہیں آ رہی تھی لائٹ بھی نہیں تھی اور اب لائٹ آئی ہے تو میں نے ہیئر واش کی ہے اور خورم صاحب زندگی میں پہلی دفعہ اپنا موبائل گھر بھول گئے انہیں میں کال کر رہی ہوں کہ ڈاکٹر سے ٹائم میرا اپوائنمنٹ لیں میں چیک اپ کروانا ہے کل بھی مجھے کہتے بن گا نہیں ہے ٹھیک ہو جگہ ویسے یہ نزلے کی وجہ سے شاید پر نہیں اور میں اور عیسہ آج بس اس کمرے تاکی ہیں صبح سے ہم لوگ نہیں نکلے کیونکہ باہر ایک تو تھنڈ ہے اور ایک آج فلکل بھی طبیعت نہیں ٹھیک بلکہ میں آپیوں کہتی کہ آپ اپنا ایک دو دن جتنے دن میں تبیہت نہیں ٹھیک آپ آپ بھائی کی یا ہماری جو روٹین ہے نا وہ کیپچر کرتے رہا کرو تو نا ان میں سے جو کے لیے پچھی ہوں گی میں پھر وہ اپنے بلوگ میں ایڈ کر لیا کروں گی جو میرے مجھے سمجھ آئیں گی ٹھیک ہے آگے میں نے اپنا ایم بی پی چیک کیا اب دوبارہ چیک کرتی ہو تو نیچے والا ہائی تھا اوپر والا ٹھیک تھا آپ پھر چیک کرتے ہیں انہی ہے کہا ڈیئو 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 ابھی بھی اتنا ہی آگے نائنٹی سیون تھا ہم نائنٹی سکس ہیں میری نا یہاں سے میرے درد نکلتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں تک جانے کے بعد یہاں پہ آ کر رکھتی ہے ٹھیک ہے اور پہلے میری یہ والی آئی تھی جو میں نے آپ لوگوں ساتھ شیئر بھی کیا تھا لاسٹ آئی اب میری یہ والی سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ ہے میں نے فرنٹ کیمرہ آن کیا ہوا ہے تو یہاں سے درد نگلتی ہے یہاں یہ والی چیز ایسے درد کرتی ہے جیسے یہاں پہ کوئی چیز نکل رہی ہے جیسے ہمارے کوئی دانا نکل رہا ہو تو ہمارے درد ہوتی ہے ایسے درد ہوتی ہے اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ تو ایسے جیسے کوئی چیز کھینچی جا رہی ہے اور یہاں آ کے وہ یہ درد ختم ہوتی ہے اور ادھر سے ایسے پورے یہ والی چیز میں جاتی ہے کان کے پیچھے تک کہ اس لئے میں اتنی زیادہ تکلیف میں ہونا تو بس اس وجہ سے بلوک تھوڑے سی لیٹ ہو گئے تو اس کے لئے معذرت مو میرا اتنا ریڈ ڈو آوا ہے درد کی وجہ سے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہے آپ چاہے بنوا کے پیتیوں آپ پہ اب رشیہ ایمان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں چاہے بنا کے دیں ایمان فاطمہ بنا کے لئے یہ میں لے چاہے میری آنکھ پھر سے بہت زیادہ درد ہونے لگ پڑی ہے تو بابا اس کے اپوائنمنٹ لے گا دکٹر کا تو کچھ ہی دیر میں ہم انشاءاللہ لگا رہا ٹائم پہ ڈاکٹر سے ٹائم مل جائے تو پھر میں ڈاکٹر کو چیک کر ہوں کیونکہ میں اس پہ میری برداشت سے بھی باہر ہو رہا ہے میں سے بولتے پہ بھی مجھے تکلیف میں سوز ہو رہی ہے تو انسان کے جسم کا ایک بھی ازاد صحیح طریقے سے کام نہ کرے تو سارا جسم آپ کا بیزار ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں ہم تو اللہ تعالیٰ کی کل اللہ تعالیٰ کی ہاں کے جگہ جگہ پہ محتاج ہے ہمارا جسم بے شک پورا ٹھیک ہو ایک چیزہ میری آنکھ دکھ رہی ہے مجھے ایسے میں جیسے ساری بیمار ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگوا آئے ہوں میں اور انہوں نے جو گولیاں لکھ کے دیتی وہ پی لیا ہی ہوں بس اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں شفاہ ڈال دے اور میں یقین مانے بارہ دسمبر سے بیمار ہوں اور ابھی تک بری حالت ہی ہوتی جاہ رہی اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو اور میرے خاہوں کو میرے پورے گھر کو شفاہت آپ فرمائیں بری نظر سے بچائیں آمین سممہ آمین اور آپ بھی میرے لئے ضرور دعا کی جگہ آج کا ولوگ یہیں کرتے ہیں اللہ حافظ کہہ دو محمودی صاحب اللہ حافظ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا